موسیقی 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 ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑا پینل ہے دو خاص مہمان میں آپ کو انٹرڈیوز کیے تھے ایک اور خاص مہمان میرے ساتھ جوڑ چکے ہیں اس وقت نبین گویل جوڑ چکے ہیں ڈیریکٹر ہیں کاسا گروپ کے اور آپ سبی کا بہت سواگت ہے نبین رہجا سب سے پہلے میں آپ کے پاس آوں گا نیا ریال اسٹیٹ ریگولیٹر جو دو دن بعد نوٹیفائی ہونے والا ہے دو تین دن بعد آپ کتنا زیادہ اس کے لیے optimistic ہیں کہ اس کے آنے کے بعد ایک paradigm shift آئے گا اس industry میں آپ کو لگتا ہے کہ ہلکہ full کا ہی change آئے گا دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ buyers کے لیے بہت اچھا بھی رہجا جی رہجا جی رہجا جی ماف کیجا گویل جی نوین رہجا جی سے میں نے سوال پوچھا جی رہجا جی دیکھئے میرے خیال سے اس کو total جو ہے ہم angle سے دیکھیں تو ایک تو اس میں perception change آئے گا ایک گھاک کا جو ابھی تک کا confidence بالکل ختم ہو گیا تھا کیونکہ ہر جگہ پہ گھاک اپنے آپ کو مجبور اور بے سہارا سمجھ رہا تھا تو اس بل کے آنے سے اس کو reconfidence آئے گا نمبر ایک market کے اوپر نمبر دو سبھی developers کو اپنے سارے کے سارے working patterns اور accountability کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو total accountable بنانا پڑے گا کیونکہ اس کے بینا developer نہیں چل پائے گا نمبر تھی نہیں تو پھر پھر تو آپ کی بات مانے سر تو developer کے لیے تو آنے والے دن اور کٹھن ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر تو تمام طرح regulation آ جائیں گے جو ابھی کہیں ہے نہیں اس industry پر آپ یہ یہ بلکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں developer کے لیے تو کٹھن ہو جائے گا لیکن ایک industry جو ہے اس کو ایک proper direction ملے گا نمبر ون نمبر ٹو کی customer کو بھی جو بینا بینا مطلب کے جو شکیت ہوتی ہیں اس سے developer کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہوگا کی بینا اگر اگر merit کے بینا لوگ complaints کرتے ہیں جھوٹی complaints کرتے ہیں تو کم سے کم اس کا نیوارن تو ہوگا کہ developer پر ٹھیک تھا یا customer ٹھیک تھا ٹھیک ہے مطلب آپ کے حساب سے ایک حساب سے بلڈرز کے لیے بہت سینلائی ہو جائیں گے ابھی تو یہ لنگر ہوں گھوٹا رکھتا ہے اور پراولواتی ہے سر آپ میں ساتھ رہیے ہیں مطلب کاسا گرینز گروپ کے ڈریکٹر نوین گویل بھی ہیں اور نوین گویل صاحب میرا سوال آپ سے ہوگا بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ real estate قانون آئے گا regulatory authority آئے گی تو بہت کچھ ایسا ہوگا جو ابھی نہیں ہو رہا اور گراکو کے ساتھ جو builders cheat کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیا گراکو کے لیہاج سے یہ اچھا یا builders کے لیہاج سے بھی real estate کا جو قانون آ رہا ہے یہ اچھا ہے دیکھیں جو genuine builders ہیں جو delivery دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ ایک تو صحیح اور برے کی پہچان ہو جائے ابھی کیا ہے کہ بہت سارے projects ہیں اور consumer یہ جاننی پا رہا ہے کہ میں کس کو کیسے پسند کروں وہ لوہاب نے بروشر پیپر میں بگیاپن یا جو associates ہیں ان کے دورہ جو misguide کیا جا رہا ہے اس ہی خرید رہا ہے ایک اس میں سب سے اچھا پوائنٹ یہ ہے carpet area اور super area کوئی calculation ابھی آج تک نہیں ہے system یہ ہوتا کہ carpet area اور جو common area ہے اس کو circulation area مانتے ہوئے پورے project پر ڈیوائٹ کرتے ہوئے joint کر دیتے ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ carpet area پر صرف جائے گا تو carpet area چاہی ہوگا کہ یہ calculation ہو جائے گی کوئی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ کتنی loading ڈالنی ہے تو جو consumer ہے اس کو actual اس کی cost پر فلیٹ ملے گا cost اس سے بڑھ جائے گی یہ پکا ہے کہ cost بڑھ جائے گی کیونکہ وہ جو carpet area کے علاوہ جو circulation area ہے وہ بھی construction cost ہے ابھی اس cost کو super area کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جب اسے carpet area پر بیشنا ہوگا تو جو project cost ہے وہ cost جتنا 20-25% ہے وہ hype کر جائے گی اوکے تو آپ کے حساب سے cost بڑھے گی لیکن کئی نہ کئی چیزیں clear ہوگی اور genuine builders کو اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن میرے ساتھ ممبئی سے نریش پائے ہیں آپ مہراشتر societies welfare association کے ٹریزرار ہیں نریش کیا یہ جو بل ہے یہ جو قانون ہے جو دو تین دن میں عمل میں آ جائے گا اور اس کے بعد راجیوں کے ہاتھ میں پاور چلی جائے گی کہ وہ اپنے ڈرابونل بنائے کیا راجیوں کے ہاتھ میں پاور جانا اور راجیوں کے ہاتھ ٹریابونل کا گھٹن ہونا اور سال بھر کا وقت دیا کیا ہے آپ کو آشا راجے اس کو اچھا طریقے سے نبھا پائیں گے یا راجیوں کے پر بہت کس ڈپینڈ کرے گا مجھے لگتا ہے یہ جو real estate regulation act کو جو قائدے کو جو لاغو کیا ہے میں اس کو سواگت کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی میرا یہ بھی opinion ہے کہ ہر راج جو ہے real estate کا جو regulation کو جو implementation کرنا ہے ان کو ایک سال کا جو وقت دیا ہے تو ایک سال کا وقت کے اندر جو جو مشینری جو بولا گیا ہے ضرور وہ ہر راج کرے گا کر کے مجھے پورا یقین ہے بھروسہ ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپ رہی ہے مرزاد ایک اور ریال اسٹیٹ کانون لاغو ہونے سے کیا واقعی real estate sector کی تصویر بدلے گی دیکھیں اس ریپورٹ میں بیلڈرز کی منمانی پر نکیل کسنے کے لیے بھنے ریال اسٹیٹ ریگولیٹر کانون سے کیا گرہکوں کے اچھے دن آئیں گے کیا ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل سے بیلڈرز کی دھوکہ دھڑی پر پوری طرح نکیل کس جائے گی کیا بیلڈرز اب چھوٹے وادے نہیں کر سکیں گے لٹکے پروجیکٹس کا کیا ہوگا کیا نیا کانون ان پر بھی لاغو ہوگا سوال اور بھی ہیں مثلا ہر مہینے ای 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 بھرنے کے باوجود جنہیں بیلڈرز نے اب تک پزیشن نہیں دیا ہے کیا انہیں اس بل سے رہت ملے گی سوال ان لٹکے ہوئے پروجیکٹس کا بھی ہے جو کئی سال پہلے شروع ہوئے ہیں لیکن کسی کی بس نیف خودی ہے تو کئی بیلڈنگ سرپ ایٹ کا سوال ان شکایتوں کا بھی ہے جو بیلڈرز کے خلاف خریداروں نے عدالتوں میں کی ہیں ریال سٹیٹ ریگولیٹر کانون لاغو ہونے پر کنزیومر کو کیا رہات ملے گی اس پر نظر ڈالتے ہیں ریال سٹیٹ ریگولیٹر بننے کے بعد مکان خریداروں اور بیلڈرز کے بیچ لین دین کی نگرانی ہوگی راجستر پر ریال سٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنے گی بیلڈر تائے سمیہ میں پزیشن نہیں دے گا تو اسے کنزیومر کو بیاز دینا ہوگا بیاز اسی ریٹ سے دینا ہوگا جس ریٹ پر کنزیومر سے بیاز لیا جاتا ہے بیلڈر پروجیکٹ کے بارے میں دیئے ایڈ، براؤجرز اور پامپلٹ میں دی گئی جانکاریوں سے مکر نہیں سکے گا اس طرح وہ جھوٹے ایڈ بھی نہیں دے سکے گا بڑی بات یہ ہے کہ نئے پروجیکٹس کے علاوہ لٹکے ہوئے پروجیکٹس کو بھی تین مہینے کے اندر ریگولیٹر کہ یہاں رجسٹر کرانا ہوگا اس سے ان گراہکوں کو بھی فائدہ ہوگا جنہیں پزیشن نہیں ملا ہے ریال سٹیٹ ریگولیٹر کانون میں صرف خریداروں کا ہی دھیان نہیں رکھا گیا ہے بلکہ بیلڈرز کے لیے بھی خاص نیم بنائے گئے ہیں سبھی راجیوں میں ریال سٹیٹ ایپلائیٹ ٹرائبونیل بنیں گے یہاں ریگولیٹری ایپلائیٹی کے پیسنوں کے خلاف اپیر دی جا سکے گی ٹرائبونیل کو ویواد کا نیپٹارہ ساٹھ دن میں کرنا ہوگا ٹرائبونیل کا آدیش نہیں ماننے پر تین سال کی سزا یا جرمانے کا پراودھان کیا گیا ہے ہر پروجیکٹ ریال سٹیٹ ریگولیٹری ایپلائیٹی میں ریجسٹر ہوگا انہیں ریجسٹریشن بلڈر پروجیکٹ میں بکنگ یا بکرین نہیں کر سکیں گے ریجسٹریشن کے بعد پروموٹر کو پروجیکٹ سے جوڑی سبھی جانکاریاں آتھورٹی کے ویب سائٹ پر ڈالنی ہوں گی حالکہ بلڈرز کی شکایت ہے کہ ریال سٹیٹ کانون لاغو ہونے سے لال فیتہ شاہی بڑھے گی اور بلڈرز کے لیے مشکلیں زیادہ ہوں گی بلڈرز سنگل وینڈو کلیرنس کی مانگ پوری نہیں ہونے سے یہ خوش نہیں ہے خاص کر بلڈروں نے جیل کی سزا کو سخت بتایا ہے ساتھ ہی ان کی دلیل ہے کہ سرکاری افسروں کو بھی اس کے دائرے میں لانا چاہیے تھا ریال سٹیٹ ایگلیٹر کانون بننے کے بعد اسے کس طرح راج اپناتے ہیں اور ایگلیٹری ایتھورٹی اسے کس طرح سمالتی ہے یہ بھی پڑھا سوال ہے لیکن اتنا تہہے کہ اس سے دھوکے باز بلڈرز پر لگام ضرور لگے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو نوین گویل اس ریپورٹ میں تو بتا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بہت کچھ یہاں پر اس پوری انڈسٹری میں چینج ہوگا جس کی بہت ضرورت ہے لیکن ایک سوال آپ سے ہے یہ چینج آنے میں کیا آپ کو لگتا ہے ٹائم لگے گا اور اس میں راجیوں کے بھونکہ کتنی آپ دیکھتے ہیں دیکھیں لینڈ جو ایشو ہے وہ سٹیٹ کا ایشو ہے لینڈ کے ساتھ ساتھ کیونکہ پوری کنٹرولنگ اس کا پورا دھانچہ سب بنانے کے لیے راجی کو ادھکار دیا گیا ہے راج اگر آج چاہے بینہ ریگولیٹری بل کے صرف اتنا وہ سسٹم بنا دے کہ جو میپ سینکشن او تھرٹی ہے وہ اس کی ریگولر مونیٹرنگ کریں مونیٹرنگ کے علاوہ جو پروگریس ہے اس پروگریس کی مونیٹرنگ کریں اور مونیٹرنگ کر کے اس پر کاروائی کریں تو 50% تو چنہار آج ہی آ جائے گا تو سب سے پہلے سٹیٹ گورنمنٹ کو ایک کمیٹمنٹ کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے لیے کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ کہنا کہیں سپورٹ کرتی ہے میں اس لابی کے لیے بولوں گا سپورٹ کرتی ہے وہ سپورٹ بند کر کے اکاؤنٹی بیلٹی فکس کر دے اور تھرٹی کے اکاؤنٹی بیلٹی فکس کر دے کیونکہ سینکشنگ ہو تھا تو ان کے پاس ہے پروگریس ان کے پاس ہے افیٹیبیٹ ان سے لے گے کتنے ٹائم میں آپ بنائیں گے بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ گورنمنٹس لینینسی برکتی ہیں بلڈرز لابی پور اس وجہ سے بہت سارے گراہکوں کے ساتھ یہ بلڈرز بہت ان کا وعدہ جو کرتے ہیں پورا نہیں کر پاتے ہیں مطلب یہاں پر راجیوں کو بھی چینج کرنا پڑے گا کمیٹمنٹ دینا پڑے گا انہیں کہ ان کو اس کو لاغو کرانا پڑے گا سکتی سے لاغو کرانے کے علاوہ اس میں ہمیں کریڈے کریڈائی اور باقی جو سنسنہ ہیں ان سب کو بھی جوڑنا پڑے گا کیونکہ ایک ساتھ سب لوگ کیسے implement کریں تو ہم بات کر رہے ہیں ریال اسٹیٹ ریگولیٹر کی کی آخری سے رہت کب تک ملے گی گھر خریداروں کی سب سے بڑی شکایت تیہ وقت پر گھر کا پوجیشن نہیں ملنا ہے ریال اسٹیٹ ریگولیٹر خانون کے عمل میں آنے کے بعد اس شکایت سے ریال اسٹیٹ ریگولیٹر بل پاس ہونے کے بعد ریال اسٹیٹ سیکٹر میں پاردرشتہ کی امید جتائے جا رہی ہے اب ان بیلڈرز پر لگام کسی جا سکے گی جو پروجیکٹس میں دیری کا بہانہ بنا کر گھرہکوں کی کمائی کے ساتھ کھیلتے ہیں جھوٹے ویجیابند دے کر گھر کی خواہش رکھنے والوں کی جے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں دراصل گھرہکوں کو جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ ہے وادے کے مطابق پزیشن نہیں ملنا خودیوک سنگٹھن ایسو چیم کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار چودہ پندرہ میں تین ہزار پانچ سو چالیس پروجیکٹس کی گھوچنا ہوئی لیکن ان میں سے دوہزار تین سو پر ابھی کام ہی شروع نہیں ہو پایا ہے جن ایک ہزار پروجیکٹس میں کام چل رہا ہے اس میں بھی اوسطن تین تیس مہینے کی دیری ہے خاص بات یہ ہے کہ ان پروجیکٹس میں قریب چودہ لاکھ کروڑ روپے اٹکے پڑے ہیں ریپورٹ کے مطابق دیری سے چل رہے پروجیکٹس میں نو سو چونسٹ پروجیکٹ پرائیویٹ کمپنیوں کے ہیں پزیشن میں دیری کے سمسیا پورے دیش میں ہے پزیشن میں اوسطن چودہ سے اٹھارا مہینے کی دیری عام بات ہے پروپ ایکوٹی کے مطابق پڑے میں پانسو ستابن پروجیکٹس کے چھاسٹ ہزار تین سو انہتر فلیٹس میں اوسطن چودہ مہینے کی دیری ہے دلی انسی آر میں ایک سو ستر پروجیکٹس کے پنچانبے ہزار سات سو اٹھارا فلیٹس میں اٹھارا مہینے کی دیری ہے ممبئی میٹروپولٹن ریجن میں نو سو پچاس پروجیکٹس کے ایک لاکھ آٹھ ہزار بتیس فلیٹس میں سولہ مہینے کی دیری ہے جبکہ کولکتہ کے ایک سو ستر پروجیکٹس کے سترہ ہزار نو سو چوبیس فلیٹس میں پندرہ مہینے کی اوسطن دیری ہے ہیدر آباد کے دو سو انیس پروجیکٹس کے دیس ہزار دو سو چوبیس فلیٹس میں چودہ مہینے اور چننے کے پانچ سو انہتر پروجیکٹس کے بینگلورو کے تیرسٹ ہزار پانچ سو چالیس فلیٹس میں بھی راہکوں کو پزیشن سمے پر مل سکے گا غورف خوصلہ زمی دیا اگر یہ جب بھی آج تک ریگولیشن آئے ہیں ان کی دکتیں جب آتی ہیں تب پتا چلتا ہے کیا ہے اس کو درست کرنا پڑتا ہے سیٹل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ اس سے کیا بھلا ہوگا مگر ایک نیا سنس آف آرڈر آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر چندشکر پربو بھی ہیں چندشکر پربو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریال اسٹیٹ کانون آج جب عمل میں آئے گا لوگوں کو پوزیشن ٹائم پہ ملے گا لوگوں سے بلڈر چیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ اگر بلڈر دھوخہ دھڑی کرتے ہیں تو کہاں پر ان کو شکایت کرنی ہے آپ کو لگتا ہے یہ سب ہوگا دیکھیں پہلے تو اس کانون کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے یہ کونسا کانون ہے ریگولیٹری آثارٹی ہے اور کونسے ریگولیٹری آثارٹی ہے الیکٹریسٹی ریگولیٹری آثارٹی تیہ کرتی ہے کہ بجلی کا کیا دام ہو اور ٹیلیکوم ریگولیٹری آثارٹی تیہ کرتی ہے کہ ٹیلیفون کے دام کیا ہو پورٹ ریگولیٹری آثارٹی تیہ کرتی ہے کہ پورٹ میں کیا دام ہو ہاؤزنگ کے ایک ہی ریگولیٹری آثارٹی ہے جس کو یہ حق ہی نہیں بنتا کہ کتنے دام میں بیچنا چاہیے تو یہ کیا ریگولیٹ کریں گے دام لوگوں کے بس کے بار Pepper سر آپ نے ساتھ بل پڑھا نہیں اس بل میں صاف لکھا ہے کہ بلڈرز کو اپنا سارا لی آؤٹ پلان گھراکوں کو بتانا پڑے گا ستر پرسنٹ اکاؤنٹ ایک الگ پیسہ پروجیٹ کا الگ اکاؤنٹ میں رکھنا پڑے گا آپ میری بات سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اگر کیا دام پہ بیچنا ہے اس کو نہیں معلوم ہوگا آپ نہیں جانتے ہیں کہ یہ بل میں پہلے سے پڑھ چکا ہوں اور اس کے بارے میں میں پڑھاتا ہوں میرے انڈر تین لوگ اس بل کے اوپر پی ایج بھی کر رہے ہیں تو آپ یہ بات مت کریے کہ پڑھا نہیں ہے نہیں سر آپ نے پڑھا ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان گیا لیکن سر اس بل میں صاف لکھا ہے گراہکوں کے لئے تمام ایسی چیزیں کہ آپ کو کوئی بات صحیح نہیں لگتی اس میں کہ گراہکوں کے حق میں کوئی ایک بات جائے گی نہیں نہیں جو میں بات بول رہا ہوں آپ بات کرنے کو دہی نہیں رہے بیچ بیچ میں ٹوک رہے ہیں آپ بات پہلے میری سمجھ لیجئے پھر آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ آپ کہہ دیجئے چلیے بولیے جلدی بیچ سیکنڈ میں اپنی بات ختم کیجئے سر تو سوال ہاں سوال یہ ہے کہ ریگولیٹر کا کام ہے کہ دام ٹھیک سے کرانا ممبئی میں یا اور جگہ میں بڑے بڑے شہروں میں یہ تکلیف ہے کہ ایک پرسنٹ لوگوں کو بھی گھر کا دام پوساتا نہیں ہے اب وہ ایک پرسنٹ کے لیے آپ ریگولیٹر کریں گے کہ سب کے لیے گھر سب کا ساتھ سب کا وکاس کہہ رہے ہیں ہر آدمی کے لیے گھر کہہ رہے ہیں ہاؤزنگ فور آل یہ اس ریگولیٹر سے کچھ کام بننے والا نہیں ہے جب آدمی چلی ٹھیک ہے تینکیو سر آپ کسی گھر کو گھریدنے کو تو تینکیو سر آپ کا ماسہ جڑنے کے لیے نوین رہجا آپ کے پاس آؤں گا میں آپ سوال یہ جو پوزیشن ٹائم پہ ملے گا لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کم ہوگی آپ کو لگتا ہے دیکھئے دیکھئے ریگولیٹر ریگولیٹر کا کام جو ہے کھلی ریٹس کو ریگولیٹ کرنا نہیں ہوتا ریل اسٹیٹ کے اندر ریٹس کو ریٹس کو وہاں ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے جہاں پہ ایک یونی فارم ٹائپ کی چیز ہے آپ ٹیلی کوم میں ریگولیٹر کی بات کرتے ہیں تو پتا ہے کہ اس کا ایکسپینس کیا ہے کتنے میں بیڈ ہوا تھا اور کتنی اس کی بینڈ ویڈ تھا اور کس کے اس کے رننگ ایکسپینسز ہیں یہاں پہ تو ہر کوئی بلڈنگ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ کوئی ہر کوئی جگہ جو سٹی ہے وہاں لینڈ ریٹ ڈیفرنٹ ہے ہر کوئی ایریا ریٹ ڈیفرنٹ ہے کیسے فائدہ ہوگا بہت شکریہ سر بہت شکریہ سمیں قتم ہو چکا ہے سر بہت شکریہ آپ کا محصص جنے کے لئے اور آپ سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ سوکر ملا کر فائدہ ہوگا راحت ملے گی لیکن بڑا سوال کب تک ملے گی راجیوں کی بھومکہ بہت آئے ہمیں اور اب دیکھنا ہے کہ راج جے اس پوری بھومکہ کو کیسے نبھاتے ہیں فلال ہمارے سکر ملے گی ملے گی راجی ازیو بسنس آپ کر آئے مطاف